جی اسلام علیکم دوستو کیا حال چلا دوستو کے امید کرتا ہوں تمام دوست کہہ رہتے ہوں گے دوستو میں حمد شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سیٹلڈ انفو دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جو ڈش کی سٹک کیسے بنتی ہے اور کیو کی پتری کیسے تیار ہوتی اس کے بارے میں مکمل اپ ڈیٹ دیں گے آپ دوستو کو یہ دوستو سٹیک کا پرانی جب پیپ کو کاٹ کے اس طرح سے لٹکاتے ہیں لڑیوں کے صاحب سے یہ دیکھیں سٹیک بنی ہوئی ہے اور میں ایک بار دوبارہ سے آپ کو چیک رہا دوں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ پر یہ پورڈر کوٹنگ ہے یہ پورڈر کوٹنگ ہوتی ہے یہ گن میں ڈال کے اس کو اس کے پر سپریٹ اپ کیا جاتا ہے تو یہ اس کے پر جو کلر بن جاتا ہے میں آپ کو گن دکھاتا ہوں یہ گن ہے اس کی گن میں ڈال کے یہ گن کے پورڈر کوٹنگ کی جاتی ہے اور میں آپ کو اسٹیک تیار دکھاتا ہوں پہلے یہ تیار مال پڑا ہے اگر کسی دوستو نے مگوانا تو ہول سے ریٹ پر مال مگوانا سکتا ہے نیو کرون اوریجنل کلد آئی ہے اور یہ دیکھیں جی مال بلکل تیار بھی پڑا ہے اور تیار یہ ہے جی نیو کرون ایچڈی فیکٹری کے مالک ہیں یہ جناب یہ سٹیک ہوتی ہے دو فٹ کی گوڑا بھی بغیرہ بھی اور اس کے علاوہ اس کے اندر کی پتری پلاسکڑ کی پتری تمام چھے فٹ سات فٹ دس فٹ تک جو بھی سیز میں آپ سٹیک مگوانا چاہیں وہ آپ کو مل سکتی آرڈر پر بھی تیار کی جاتی ہے اور یہ دیکھیں جی مال چار فٹ کا 23 انچ والا اور 27 انچ والا بھی تیارہ 36 انچ والا بھی تیارہ 42 انچ والا بھی مال تیارہ تو چلیں آپ کو میں بٹھی چیک کرواتا ہوں جی یہ جی کرون ایچ ڈی کے مالک جو فیکٹری کے تقریبا پاکستان میں یہ مال دیتے ہیں پورے پاکستان میں ان کی سپلائی جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہوتی ہے جی بٹھی بٹھی جہاں پہ کلر اس کی اندر کیا جاتا کلر کرنے کے بعد سکایا جاتا تو یہ دیکھیں جی بٹھی سکایا جاتا ہے اس کے اندر پکا پیڑ ہو جاتا ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد بات کریں اس کے پیپ کی جو اس کی سٹکیں پیپ ہوتے ہیں جو تو یہ دیکھیں سریعے کو پیپ کاٹ کے انہوں نے لڑیوں کے ساتھ سے لگائے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کے بعد دوبارہ پورڈر کوڈنگ والی مشیم میں لگاتے ہیں پورڈر کوڈنگ سے نکال کے تو یہ ہیٹ گن اس کی جو گن پڑی ہے اس کی پورڈر کوڈنگ والی یہ آپ کو مٹی شٹی نظر آ رہے ہوگی نہیں مٹی نہیں ہے یہ کلر ہوتا ہے اس کے بعد مال مہا سے نکال کے یہاں پر پیک ہی جاتا ہے پیک یہاں پر دیکھیں شاپرو میں پیک کی پیکنگ نیو کرون ایچ ڈی کی ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی لکھا وہاں پر بکار نیو کرون ایچ ڈی یہ اوریجنل کمپنی کے بندے ہیں یہ مال انک اچھا ہے انڈکسٹی کے جو کروم کی ہوتی ہے اس کو جنال نہیں پڑتا تو اس کے بعد آپ کو لے کے چلتے ہیں جہاں پر کی پتری تیار ہوتی ہے یہاں پر کی پتری تیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ کاریگر ہے جو اس کو پیٹا دیتا ہے اس کو یہ دیکھیں جی یہ بلکل تیار کر رہا ہے میں کلوز کر گیا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی پتری یہاں پر تیار کی جا رہی ہے اور دوسرا بندہ اس کے ساتھ بیٹھا وہاں پیج لگا رہا ہے تو دیکھ لیں جی یہ پتری جو ہے اس کو مروڑا جا رہا ہے اور یہ بندہ پیج لگا رہا ہے پتری کے دیکھیں جی پیج پڑے ہیں اس کے سامنے اور یہ پیج لگا رہا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ دوسرا بندہ بیٹھا ہے وہ بھی پیج لگا رہا ہے یہ دیکھیں جی لڑکا بیٹھا ہے اس کو میں کہتا ہوں سامنے درہ دیکھتا ہے یہ پیج لگا رہا ہے کہ یو بینڈ پتری کیوں تیار کر رہے ہیں مکمل اس کے بعد یہاں پیکنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں جی یہ لڑکا ہے جی یہ بھی یہاں پہ مزدوری طور پر کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر دوستو بات کریں اس کی جو بڑی لنتھیں ہوتی ہیں سٹک کاٹتے ہیں اس کی بڑی لندھیں چیک کرواتا ہوں کہ یہ لندھیں پڑی ہوئی ہیں اس کی جناب دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو